الیکشن سے پہلے آج کے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں میں سنت کے ساتھ وہ حدیث تمہارے سامنے پیس کر رہا ہوں یہ حدیث ہر مبلغ کو ہر خطیب کو جمعہ میں عوام کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ ووٹ کی شریح حیثیت اور نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ووٹ دینے کی ضرورت اور موجودہ سیاسی نظام کے انگریز کے موروں کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرنے کی جو شریح ضرورت ہے اس کے لحاظ سے اس حدیث کو بیان کرنا از حد لازم ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں درجنوں محاخذ میں ہے اور پھر یہ وہ حدیث ہے القامل جلد نمبر تین یہ میرے پاس پڑی ہے کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی تھی جب لوگوں نے پوچھا تھا یزیزِ جھگڑا کیا ہے ہجرے میں بیٹھ کے لالا کرو کیوں جا رہے ہو کربلا کی طرف اس کا سبب کیا ہے کربلا میں کانٹے ہیں حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جو الفاظ حدیث کے بیان کیے یا ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرہ جس کے ہوتے ہوئے ظالم پادشاہ کا زمانہ آ گیا مستحل لہ حرم اللہ وہ ظالم پادشاہ جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرے ناکِ سلِ اہدِ اللہ اللہ کی اہد کو توڑے مخالفن سنتِ رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کرے یاملو فی عباد اللہ بِلْعِسْمِ وَلُدْوَانِ اللہ کے لوگوں میں گناہ کی حکومت کرے گناہ کا راج کرے اب آگے اس نے کیا کرنا ہے سرکار فرماتے ہیں فَلَمُّ جُغَيِّرِ مَا عَلَيْهِ بِفِعْلِمْ وَلَا قَوْلِ ایسے بادشاہ کے مقابلے میں وہ اپنے فیل سے کھڑا نہ ہوا یا اپنے قول سے کھڑا نہ ہوا چپ سرکار پڑھ کے بیٹھا رہا تو کیا بھگتنا پڑے گا اس کو خمیازہ فرماتے ہیں قَانَ حَقًّا لَلَّهِ اَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ اللہ اس ووٹر کو اس سپوٹر کو اس گونگے اور چپ رہنے والے کو اسی جہنم کے گڑے میں پھینکے گا جہاں اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا یہ حدیث شریف حضرت مولا علی اس کے راوی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں یزید سے تکرانے کی وجہ بیان کی کہ میں یزید کے مظالم پر چپنی رہ سکتا سبب یہ ہے میرا اس کا کوئی پلیٹ کا جھگڑا نہیں ہے پلاٹ کا جھگڑا نہیں ہے عوضے کا جھگڑا نہیں ہے سبب کچھ اور ہے جھگڑا ہے فرمان رسول اللہ صلاب کا کہ ایسے بادشاہ کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اٹھیں بولیں اس کو بدلنے کی کوشش کریں فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِكُونَ بَلَا فَیْلِ اگر اپنے فیل اور قوم سے اس کے خلاف اٹھنا کھڑے ہوئے تو جس گڑے میں جہنم میں اسے گرایا جائے گا اسی گڑے کے اندر ووٹر اور مددگار کو بھی گرایا جائے گا یہ حدیثِ مصطفیٰ علیہ السلام میں تمہارے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ اے الکامل سے پیش کر رہا ہوں اب میں حالاتِ حاضرہ پر اس کو لانا چاہتا ہوں یہ بادشاہ یہ کونیں یہ وہی ہیں جنہوں نے قادیانیوں کو بھائی بہن کہا وہی نواز شریف جس نے ہولی کے جلسے میں رحمان اور بھگوان کو ایک کہا یہ وہی نواز شریف تاریخِ اسلام میں کسی نے اپنے موں پر وہ اسیائی نہیں ملی جو اس نے ملی تاریخِ اسلام میں کسی مسلم پادشاہ نے نموسِ رسالت کے کسی ہیرو کو پندے پہ نہیں چڑھایا یہ جرم کیا ہے تنواز شریف نے کیا ہے یہی حکومت جس کے صدر نے علماء کو سعود کے حلال کرنے کے لحاظ سے تبدیلی کی ترخواست پیش کی یہ وہی حکمران جنہوں نے حلف نامہِ ختمِ نبوت میں تبدیلی کی یہ وہی حکمران جن کا وزیرِ قانون رانہ سنہ قادیانوں اور مسلمانوں کو ایک جیشہ کہتا ہے اب میرے بھائیو یہ حدیث جو کربلا میں امامِ حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کی اس کی روشنی میں ان کو ووٹ دینے والوں کے بارے میں اب سوچنا پڑے گا حدیث میں ہے کہ جن کی مدل سے بنا اور یا بنا بیٹھے تھے تو پھر بدلنے کے لیے نہیں اٹھے جہنم کے جس گڑے میں اسے گرائے جائے گا وہاں ہی وہ بھی گرائے جائیں گے جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں دعوتیں کھاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں لہذا چلو ماضی میں تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا کالکشن آ رہا ہے یاد رکھو عد خالہ اللہ مد خالہ جس نے عمران خان والے گڑے میں جانا ہے یا سرطاری کے گڑے میں جانا ہے یا نواز شریف کے گڑے میں جانا ہے وہ کو دوسری طرف دیکھے اور جس نے قبر میں بھی مدینے کا ایسی لگانا ہے وہ لبیگ یا رسول اللہ کہتے ہوئے اہلِ سنت کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں اہلِ سنت کے کار پر اہلِ سنت کے مشن کے لئے آؤ میرے ساتھ یہ عید کرو اپنا ہمگوٹھا بھلن کر کے اپنا ہمگوٹھا دکھا کے امریکہ کی جھنڈوں کو یہ بتا دو یہ اوٹھا کچھ دو سکتا ہے مگر کسی زددار کی پرچی پہ لگ نہیں سکتا لبیگ یا رسول اللہ اللہ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یاد اہیرے بھائیو گلی گلی یہ پیغامت پہنچا دو ووٹ فار سیل نہیں ہے ووٹ فروت کرنے کے لیے ووٹ برادری کے لیے ووٹ تھانے کے لیے ان کو بتا ووٹ برادری کا نہیں ممتاز قادری کا ہے ووٹ تھانے کا نہیں جنت لے جانے کا ہے اور ووٹ نالی کا نہیں دین کی رکھوالی کا ہے موسیقی